ہم نے نہیں کہا تھا کہ شیدہ ٹلی جو ہے وہ ایک گھٹی آدمی ہے اور اس کو میں اپنا چپڑا سی بنہ رکھو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پرویز الائی پجاب کے سب سے بڑے ڈاک ہوئے یہ خان صاحب کیا دینیں آ رہے ہیں منڈی باہدین کی عوام کو اس وقت تو خان صاحب کو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے اندر دن چلے گی وہ کسی کو کیا ڈیلیور کر سکتے ہیں ان کی ڈیلیورنس پچھلے ساڑے تین سال میں نے ہوئی تو ابھی آ کے وہ منڈی باہدین کی عوام کو کون سا نیا جانسہ دینا چاہتے ہیں ہر روز خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے جو لوگ علاج نہ مجسر ہونے کے وقت سے مر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے تو آپ کس کس چیز کا رونا رویں گے یہ ایک شکست خودہ ذہنیت کے ساتھ منڈی باہدین آ رہا ہے میری منڈی باہدین کے عوام سے درخواست ہے کہ اس جل سے بائی کٹ کریں پہلی نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ پرویز الائی پجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہے ہم نے نہیں کہا تھا کہ شیدہ ٹلی جو ہے وہ ایک گھٹی آدمی ہے اور اس کو میں اپنا چپڑا سی بنہ رکھوں نول جی اقتدار کی سیاست نہیں کر رہی اقتدار کی سیاست ہے جس دن میاں محمد نواز شریف کارل دے گا اس کے تمام ووٹر سپورٹرز وہ سب اس کی آواز پر لبیک کہیں گے اور اس حکومت کو لوگوں کا جمع غفیر سمالنا مشکل ہو جائے گا لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی ایک کروڑ نوکنیوں کا انہوں نے وعدہ کیا تھا منڈی باہدین کی امام کو کتنی نوکنییں ملنی ان کو بتا سکتا ہے مجھے پچاس لاکھ گروں کے لان کیا گیا منڈی باہدین کے لوگوں اس سے چھت سین لی گئی منڈی باہدین کے لوگوں کے لیے ایک سڑک نہیں بنی ایک ہسپتال نہیں بن سکا آپ دیکھیں جی منڈی میں خان صاحب نے کتنا بڑا پاکن دیا جہاں دیکھیں وہاں خدای ہوئی ہوئی ہے یعنی میں ان کی اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کریڈٹ بھی کسی چیز کے لیے کہ ہم نے کھڑے بنا دی ہیں ہر جگہ پر یہ ہماری کام جابی ہے میں خان صاحب کو داد دوں گا کہ انہوں نے زندگی میں صرف ایک بات ہے جو انہوں نے مکمل پوری کی وہ کہاں کرتے تھے کسی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا اور میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے چن چن کر ایک کرپٹ کو اپنے پاس بھرتی کیا اس ملک میں پینڈال شارٹ ہو چکی ہوئی ہے یعنی جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں اگر اس میں سے نون لیگ کا دور میں ناک آتے ہیں تو پچھیں مجھے بتائیں کیا بچتا ہے کس کس چیز پر ہم روائے جائے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو یہاں بلانے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے اور ہم لوگوں کو خود شرم سار ہو کے اس جیسے جھوٹے مکار اور فرادیوں کا بائی کاٹ کرنا چاہیے